تو اور آج کی وڈیو میں ہم نے خوبصورت ڈوبٹا بنایا ہے اس کو کافی آسان طریقے سے بنایا ہے لیسیز کی مدد سے یہ آپ کسی شادی وغیرہ پر یوز کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی طریقہ ہے بس لیسیز خریدنی ہے آپ کو اسلام علیکم میرا نام ہے ست چبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسدرزی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ہمارے پاس یہ تار کشی کا ڈوبٹا ہے اور میں نے جو ہے یہ گولن لیس لی ہے اور اس کے ساتھ ایک چوڑے والی سکالا والی لیس لی ہے یہ آپ کو بازار سے آسانی سے لیسیز مل جائیں گی اس کے بعد میں نے جمع وار لی ہے جو ہم الٹی سائٹ پر اس پر فنیشنگ لگائیں گے اور یہ کچھ اس طرح کا بورڈر ہے آپ اس بورڈر کی جگہ پر کوئی پرنٹڈ کپڑا یوز کر سکتے ہیں اس کی الٹی سائٹ پر میں نے زیرو کی بکرم چپ کئی ہے تاکہ ہمارا یہ ڈوبٹا کافی فنیشنگ سے بنے اور ہم اسے شادی وغیرہ پر یوز کر سکیں ویڈیو تھوڑا سا لمبی ہونے والی ہے تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جو ہمارے پاس ڈوبٹا ہے اگر آپ کے پاس ایسا ڈوبٹا نہیں ہے تو آپ اس کو پلین ڈوبٹے پر یا شفون کے کسی ڈوبٹے پر اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میتھڈ کو تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو بورڈر ہے اس بورڈر کو میں چاروں سائٹ پر لگا لوں گا آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکنڈ اون کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹفکیشن ڈیلی آپ کو ملتی رہیں تو ہم نے سب سے پہلے یہ بورڈر چاروں سائٹ پر لگانا ہے اچھا آپ اس کے کونے دیکھیں کونے کس طریقے سے بنانے ہیں ایک ایک سٹیپ آپ اچھے سے سمجھئے گا دیکھیں کچھ اس طریقے سے میں نے اس کو کونہ بنایا ہے اور ہم نے اس کونے کو اچھے سے سٹیچ کرنا ہے آپ کسی ڈیزائن وغیرہ پر ویڈیو بنوانا جاتے ہیں تو آپ مجھے انسٹرگرام یا وٹس اپ پر پکچر شیڈ کر دیجئے گا میں آپ کے ڈیزائن پر ویڈیو بنانے کی جلد سے جلد کوشش کروں گا کپڑے وغیرہ بھی سٹیچنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو کونہ ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے اور پھر واپس ہم نے اسی طریقے سے اپنے چاروں سائٹ پر اس بورڈر کو گھما لینا ہے ڈوبٹہ تھوڑا سا ہیوی ہے اس کو بنانا تھوڑا سا مشکل ہے تو اس کا اینڈ کا جو ہم نے جوڑ لگانا ہے وہ جوڑ بھی دیکھ لیجئے گا کیونکہ میں نے اس کو سٹارٹ کونے سے نہیں کیا تھا اس کو بناتے بناتے دوپیر ہو گئی ہے تو دھوپ جو ہے وہ میری مشین کے اوپر ہی آتی ہے تو ہم نے اس جوڑ کو جو بورڈر ہے اس کو کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد جو اوپر اس کا جو بورڈر ہے اس کو جو ہے ہم نے موڑ لینا ہے موڑ کر اس کو کہیں سے مشین جو ہے وہ ہم نے سلائی نکالنی نہیں ہے اور ایسے ہی چلاتے ہوئے لے آئیں گے اور بالکل کونے میں جو سوئی ہے اس کو روک کر اس کو جو ہے ہم ٹرن کر لیں گے یہاں ہم نے اچھے سے اس کو موڑ کر رکھ لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو ٹرن کر کے لوگ کر دینا ہے میں جو ہے دوپ جانے کا تھوڑا ویٹ کر لیتا ہوں تو یہ چاروں سائیڈ پر ہم نے بورڈر لگا لیا ہے اب ہمارے پاس یہ جو چوڑی لیس تھی گولڈن کلر کی میں نے لی تھی اس کو ہم نے رکھ کر ڈوبھٹے کے اوپر بورڈر کے ساتھ ساتھ لگانا ہے تو سب سے پہلی جو سلائی ہے ہم نے بالکل اس کے ساتھ رکھ کر چلانی ہے اور اس لیس کو کھینچنا نہیں ہے آپ نے لیس کہیں بھی لگانی ہو تو لیس کو کھینچ کے نہیں لگائیے گا اس میں نیچے بل آ جاتے ہیں تو وہ بہت بھورے لگتے ہیں اس کو آرام آرام سے ہم لگاتے جائیں گے تو دونوں سائیڈ پر ہم جو ہے سلائی لگا لیں گے تو یہ ہماری لیس جو ہے وہ لگ جائے گی اس کا کونہ جو ہے وہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے بنانا ہے جیسے ہم نے بورڈر کا کونہ بنایا تھا باقی آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کومیٹ کیجئے گا میں آپ کی کومیٹ کا لازمی ریپلائے کروں گا یا آپ کی کومیٹ پر ویڈیو بنانے کی جلد سے جلد کوشش کروں گا تو ایسے ہی لیس اس پر چاروں سائیڈ پر ہم نے لگا لینی ہے لیس لگانے کے بعد میں نے جو ہے جو جمع وار تھی اس میں سے ساتھ انچوڑی پٹی کٹنگ کی ہے اس کے وہ میں نے جو ہے ایک سائیڈ پر موڑ کر پریس لگا لی ہے تقریباً ڈیڑھ انچوڑی موڑی ہے اب جو سائیڈ موڑی ہے اس کو ہم نے نیچے سیدھا رکھنا ہے اوپر ہم نے جو چوٹی لیس لی تھی ٹکڑی والی اس کو رکھنا ہے اور اوپر جو ہے ہم نے دوبٹہ رکھنا ہے دوبٹے کا جو بورڈر ہے اس کے ساتھ ساتھ موڑنا ہے اور ہم نے ہماری جو لیس ہے اس کو تھوڑا سا شو کرنا ہے ایسے ہی ہم نے چاروں سائیڈ پر لگا لینی ہے ہماری جو نیچے جاموار ہے گرین کلر کی اس کا ہم نے ہاف انچ شو کرنا ہے اور اوپر لیسج بھی ہم نے تھوڑی سی شو کرنی ہے تو اس سے بہت زیادہ خوبصورتی آ رہی ہے تو ایسے ہی ہم چاروں سائیڈ پر لگا لیں گے باقی کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کومیٹ کیجئے گا میں آپ کی کومیٹ کلازمی ریپل آئے کروں گا یا آپ کی کومیٹ پر ویڈیو بنانے کی جلد سے جلد کوشش کروں گا اس کا کونہ جو ہے وہ اچھے سے سمجھ لیجئے گا ہم نے ہاں پر آنا ہے کونے سے تقریباً تین اینچ ہم نے پیچھے روکنا ہے سلائی جو ہے ہم نے نکال لینی ہے اور اس کے بعد یہ جو لیس ہے اس لیس کو ہم نے صرف لگانا ہے اس میں جاما وار اٹیج نہیں کرنی اب لیس کو ہم نے کونے میں اچھے سے سیٹ کر کے گھوما لیں گے تاکہ دونوں چیزیں ہماری کونے میں اچھے سے سیٹ نہیں ہو پا رہی تھی تو میں نے یہ حل نکالا ہے اس سے کافی خوبصورت ہمارا کونہ بن جائے گا تو یہ لیس ہماری لگ چکی ہے اس کے بعد واپس ہم نے جو گرین کا کپڑا نیچے لگا رہے ہیں اس کو ایسے ہی لگاتے ہوئے باہر نکال لینی ہے سلائی تو ہم نے ایک انچ دور اس کو کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد ہم نے نیچے کی سائیڈ پر موڑنا ہے موڑنے کے بعد ہم نے دوبارہ سے اس کپڑے کو اٹھانا ہے اس کو بھی اندر کی سائیڈ پر موڑ کر ایک سائیڈ پکی کر لینی ہے تاکہ کچھرا وغیرہ ہمارا اندر چھپ جائے گا اور پھر اس کو اوپر رکھ کر ہم نے دوبارہ سے کنارے کی سیدھی سلائی لگانی ہے اور ایسے ہی سلائی لگاتے جائیں گے ہم نے جیسے سائیڈ پر ہم لگاتے ہوئے آ رہے ہیں یہ بون پائپنگ آدھا انچ کی ہوتی ہے تو یہ چاروں کونے جو ہیں دوبارہ کے ہم نے سیم اسی طریقے سے ہی تیار کرنی ہے اگر میرا سمجھانے کا طریقہ آپ کو پسند آتا ہے تو پلیس ایک پیارا سا کومیٹ لازمی کیجئے گا چاروں کونے وغیرہ ہم سب پٹی لگانے کے بعد اس پٹی کو کچھ اس طریقے سے ہم نے جتنا مرضی پلٹا رکھ سکتے ہیں چوڑا جو پلٹا ہوگا پیچھے فنشنگ کا وہ خوبصورت نظر آتا ہے اس کے بعد دوسری سائیڈ جو ہے اس کو بھی میں ساڑھے چار انچ کا رکھ کر پن لگا لوں گا ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تو میں ویڈیو کو انڈ کرنے لگا ہوں تو یہ کونہ آپ سمجھ لیجئے گا تو یہ کونہ جو ہے اس کو ہم اندر کی طرف موڑیں گے پریس کی مدد سے آپ نے اس کو جو ہے پھر پننے لگانی ہے پریس لگانی ہے اور پھر جو ہے ترپائی کرنی ہے چاروں سائیڈ پہ باقی آپ اگر پلین ڈوبٹا ہے تو اس پر سلائی بھی کر سکتے ہیں تو ایسے ہی ہم نے کونے میں ترپائی کرنی ہے تو فائنل لک دیکھیں کچھ اس طرقے سے کونے کا آئے گا اور کافی خوبصورت ہمارا ڈوبٹا جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں سیدھی سائٹ کافی فنشنگ سے ہم نے اس کو تیار کیا ہے تو ویور ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ